موسیقی 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 اس میں گھی ڈال کے رکھ دیا ہے کیونکہ جو گیس ہے وہ نہیں آریز کا سالن بنانا ہے میں نے تو پہلے اس کو ریڈی کروں گی میں چاول ڈالوں گی اس میں ریڈی کر لیتے ہیں گیس بہت کام ہے تو میبھی مجھے سلنڈر نکالنا پڑے کیونکہ جیسے ہی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو ہمارے علاقے میں جو گیس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بلکل چلی جاتی ہے یا بلکل ہلکی سی ہو جاتی ہے تو یہاں میں نے چاول پانی میں ایڈ کر دیئے اور جناب ان کو ہلا لیتے ہیں پانی تھوڑا سا اور ڈھرے گا چاول کا جو پانی ہے میں اس طریقے سے ڈالتی ہوں کہ چاول کے بعد ایک انچوپا رونا چاہیے تو تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہلا کر تو پھر میں جو ہے ڈھکن اس کا وہ بند کر دوں گی ہلانا بھول گئی تھی پہلے پھر دوبارہ میں نے ہلایا اس کو پھر ڈھکن بند کر دیا اب تھوڑی دیر کے بعد اس کو چک کرتی رہوں گی گیز دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ سلو ہے جس کی وجہ سے مجھے بڑا مسئلہ ہوا تو پھر میں نے سلینڈر نکالا اور سلینڈر پہ باقی کوکنگ جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ کی تو گیز بہت ہلکی تھی پھر ادھر میں نے سالنو والی دیچ کی رکھ دی اور چاولو والی دیچ کی یہاں رکھ دی کیونکہ اگر چاولو کو مناسب ہیٹ نہ ملے تو وہ خراب ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف دیکھیں میں نے دیچ کی میں جو ہے پیاز ڈال کے براؤن کرنا شروع کر دی تو ہلکی ہلکی گیاسی میں نے کہا چلیں جب تک یہ ہلکے ہلکے یہ بھی ایس ایس تا کام ہو جائے گا تاکہ کام جلدی سے ختم ہو جائے امڈان بھی آنے والی اور بچوں نے بھی جمادہ کرنے کے لیے جانا ہے تو بس پہلے میں سوچ گی تھی کھانا ریڈی ہو جائے پیاز کو میں فرائی کروں گی پہلے اچھے طریقے سے پیاز کو فرائی کرنے کے بعد اس میں لسن ادرا کا پیسٹ ڈالیں گے جس طریقے سے میں نے فلاو کا مسالہ بھولنا تھا سیم وہی پروسیجر سارا میں اس کے ساتھ ریپیٹ کروں گی یہ لسن دیکھیں وہی والا لسن ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اس کو پیسٹ ہا ہے اور تقریباً یہ تیسرا مہینہ ہے اس کو ابھی تک یہ خراب نہیں ہوا تو اسی طرح آپ بھی پیسٹ کے رکھیں اور ہم سے انجوائے کریں کیونکہ لسن ادرا پیسٹ ہوا ہونا تو ٹینشن آدھی ختم ہو جاتی ہے سمجھے آپ کا جو آدھا کام ہے وہ کمپلیٹ ہے پیاس کو تھوڑا سا اور ہونیں گے ابھی تھوڑی کچھی ہے ہلکی سی غلابی ہو جائے گی تو پھر میں اس میں لسن ادرا کا پیسٹ مکس کر دوں گی اور جناب پھر واقعی جو کام ہے سارے گھر کے وہ پھر ایسا ایسا ساتھ ساتھ دیکھتی رہوں گی ابھی میں نے شاور بھی لینا ہے تو پہلے میں سوچ رہی تھی کام سارا ختم ہو جائے تو پھر ہی شاور لوں گی آج تھوڑا سا بزار بھی گئی میں تو جمعہ بزار لگتا ہماری سائٹ پہ تو وہاں سے میں نے تھوڑے سے لنڈے سے کپڑے بھی بچوں کے خریدے تو بہت اچھے یہ مناسب ریٹ میں مل گئے آپ کو پتا کہ بچوں کے تو جتنے بھی کپڑے ہونا وہ گھر میں کام ہی ہوتے ہیں تو یہ کنایا کا ٹراؤزر میں نے لیا ہمارے ایک شاپے کی پینٹری اور چھوٹی چھوٹی گھرے لیو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ لی تو میں ٹیماتر کو ہمیشہ اس طریقے سے پیس کر ڈالتی ہوں تاکہ وہ اچھے طریقے سے مسائلہ میں مکس ہو جائے تو یہ میں نے فریزر کر کے رکھے ہوتے ہیں ٹیماتر کیونکہ نیچے وائلیں مریس میں فریج کے رکھ 103 تو وہ گلنا شروع جاتے ہیں تو میں ہمیشہ فریج میں فریزر کر کے دھوکے فریزر کر دی اگر کو اس ل treffen Design فریزر نہ لگی جراتے گر اس کو نکال ہاں دیکھو پیس کے تو پھر میں ہانڈی میں مکس کر دیتی ہوں تو وہ مسائلے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جاتی ہیں اتر وائز آپ کو پتا ہے موٹے موٹے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں پیسیز تو وہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے تو پیاز ہماری کافی حد تک جو ہے وہ براون ہو گئی ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی پیسٹ ڈیٹ چمچ میں نے ڈالا تھا اس کو اچھے طریقے سے ہلائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گھنجے اور اس کی سمیل ختم ہو جائے تو میں کھانے میں گھی استعمال کرتی ہوں آپ لوگ آئل استعمال کرتی ہوں یا گھی استعمال کرتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گھی میں ٹیسٹ جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کا مجھے اچھا لگتا ہے تو پہلے آئل استعمال کرتی تھی لیکن بس اب مجھے گھی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا لگتا ہے تو میں گھی ہی استعمال کرتی ہوں تو اس میں ایڈ کر دیا میں نے اب اس کی بنائی کریں گے اچھے طریقے سے اور دیکھیں چاہتا میں حیرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ خود با خود ہی میلٹ ہو جاتا ہے اب مسائلے میں اس میں ڈالوں گی تو یہ میں نے مرچیں ایڈ کی ہیں ایک چمچ کیونکہ میری سبزی بہت تھوڑی سی تھی آدھا کلو تقریباً تھی کیونکہ ہاف جو تھی میں نے اس میں ڈال دی تھی پلاو میں یہ میں نے حلدی ڈالی اور یہ میں نے ڈالا سوکا دھنیاں فسا ہوا اور یہ چمچ میں نے ڈالا دو چمچ میں نے نمکیں ڈالے تو نمک کیونکہ سارے جو ہے نا وہ تھوڑا سا تیز ہی کھاتے ہیں اب اس کے اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اور جیسے یہ نیچے لگنے لگے مسائلہ تو پھر میں اس میں پانی آئٹ کروں گی اس سے پہلے میں پانی آئٹ نہیں کر دی اس کو اسی طریقے سے پکھنے دیتی ہوں اس کے بعد پانی آئٹ کرتی ہوں تاکہ مسائلہ کی جو بھنائی ہے اور کچھا ہٹ ہے وہ نکل جائے تو اس کے بعد میں نے سبزیاں اس میں ڈال دی جیسی مسائلہ بھون گیا اور اس کو اچھے طریقے سے بغیر پانی ڈالے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہم بھون لیں گے تو ماشاءاللہ یہ موسمی سبزیاں ان کا تو ویسی فلیور جو ہے وہ اتنا مزے کا بنتا ہے کل والے کپڑے جو تھے وہ میں نے دھوکے کرسی پہ اتار کے رکھ لیئے جو سوک گئے تھے میں نے کہا تھوڑی سی دھوپ لگتی رہے ان کو اور جو کپڑے میں اتر سے لے کر آئی تھی وہ میں نے دھوکے ڈال دیئے لنڈے والی تو یہ تھے اس کے انار کے چھل کے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھے اس کو پھینکے مت اس کو سکھانے اس طریقے سے اس کی انشاءاللہ میں بہت ساری آپ کو ریسپیز بتاؤں گی میں نے کپڑے لے کر آئی تھی وہ چھوٹی سسٹر کی بیٹی کے دوپ راکے تھی یہ انایا کے لیے میں دے کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت نیو پیس تھا اور ایک ہی ہے والی میں دے کر رہی ہوں شاپے کے لیے لیکن جب وہ گھار لے کر آئی تو پتہ لگا کہ وہ شاپے کو نہیں وہ اس کے پاپا کا سائز ہے تو میں نے کہا چلیں کوئی بھی پہن لے تو ضرورت کی چیز ہے کام آجے گی باقی کپڑے تھوڑے سے گی لے تھے وہ میں نے دھوپ میں چھوڑ دیئے تو سالن دیکھیں کافی حد تک ہمارا تیار ہو گیا پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اب ہلکا سیس میں میں پانی ڈال کے اور اس کی ہنائی کر لوں گی اور چاول جی ہماری ماشاءاللہ رہ دی ہو چکے تو اس کو ہلا کر دیکھتے ہیں نیچے سے بھی ماشاءاللہ پاک گئے ہیں دام کے لیے میں نے اس کو اس ٹولے پر رکھ لیا تھا کیونکہ اس پہنا صحیح طریقے سے آج سارے لیبل پہ نہیں آتی بلکل بیچ میں سینٹر میں وہ پکتا آتا اور سائٹ جو ہے وہ کچھے رہ جاتا ہے تو دم جب بھی دیتیوں میں تو اپنے چولے پر بھی دیتیوں سننڈر پہ اچھے طریقے سے جو دم ہے وہ نہیں لگتا تو سبزو بھی ماشاءاللہ ہماری پیار ہو گئی ہے اس کا پانی ابھی میں تھوڑا سا خوش کروں گی ابھی اس میں پانی ہے تو اچھے طریقے سے جیسے ساری چیزیں گل جائیں گی تو پھر انشاءاللہ دکھاتیوں میں آپ کو تو چاول ہماری یہاں ریڈی ہو گئے تھے میں نے ڈیش آؤٹ کر لیے اور پیاز میں نے کٹی اس کے ساتھ بندگوپی پڑی تھی میرے پاس تو وہ میں نے کٹ لی اور سالن کی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آئی ہے اور پکا بھی بہت مزے کا تھا سب کو پسند آئی دوپہر کو بچوں نے چاول اور سلات استعمال کر لیا تھا وہ ہم نے کھایا سب کو مزا آیا کھا کے اور شام کو جو ہے وہ ہم سالن استعمال کر لیں گے کیونکہ سب نے پلاو مزے سے کھایا تو سالن تو بچ گیا تھا آپ کھانا شانا کھا کے فارغ ہو گئے ہم چاہے پی لی تو فارغ تھی اور آج عمران نے مجھے سرپرائز دیا بہت پیارا اور اللہ تعالی میرے ہزمن کو بہت بہت کھلا رزا قطع فرمائے تو آج مجھے بہت اچھا لوگ نے سرپرائز دیا میں آپ کو دکھاتی ہوں میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں یہ دیکھیں عمران نے مجھے سوٹ دل آیا تو ابھی وہ مجھے بزار لے کر گئے تھے تو یہ میں نے ٹو پیس لیے لیلن کے کیونکہ مجھے گھر میں پہنے کے لیے کپڑے نہیں تھے آنے جانے کے لیے تو پھر بھی بندہ کچھ نہ کچھ پہن لیتا نکال کے فینسی تو گھر میں جو ہے نا مجھے سمپل سمپل پہننا پسند ہوئے تو یہ شارٹ ہے اس کی یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کی شلوار ہے تو بہت پسند آیا یہ والا بھی مجھے اور ایک اور ہے یہ ہے یہ مسترڈ سا ہے مہندی سا کلر ہے اس کے اوپر یہ نیوی بلو کلر کا پرینٹ ہے تو یہ دیکھتے ہی نا مجھے بڑا اٹریکٹ کیا تو ایک پھر میں نے یہ لیا یہ سیمن سیون ہنڈرڈ کے جو ہے نا ٹو پیس ملے تو مجھے پسند آیا پھر میں نے یہ کلر یہ لیا اور یہ کلر جو ہے نا یہ عمران نے پسند کیا یہ سیمن فپٹی کا تھا تو یہ عمران کی پسند کا تھا بہت پیار آئیے بھی یہ بھی مجھے بہت پسند آیا یہ دیکھیں یہ نیک لائن ہے اور میں کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ بازو آ جائیں گے اس کی یہ دیکھیں یہ بازو ہیں اور یہ جو ہے اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ بارڈر پہ آ جائے گا چاہے ہم بازووں پہ لگائیں چاہے گھیرے پہ لگائیں اس کو گٹنگ کر کے تو لیلن کی سوٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیارے مجھے بہت اچھا سرپرائز دیا تو کافی عرصے کے بعد بلکہ کافی سالوں کے بعد میں نے شاپنگ کیے سوٹوں کیے اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے عزمن کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب ترقی دے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو ان تینوں میں سے کون سا پسند آیا تو مجھے تو سب سے زیادہ یہ والا پسند آیا اس کے بعد یہ لیکن سب کو یہ والا پسند آیا میرے گھر میں بھی سب کو یہی والا پسند آیا تو آپ کو پلیز میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ پیز